تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے تم ہنویوں کو گمرا جہنمی فرقہ لکھے ہاں کتنی مذہب کی بات ہے اور اس سے زیادہ تکلیف دے چیز انہوں نے لکھے کہ اہلِ حدیث اصل میں اہلِ سنت ہیں چلو دو چھکے مارکے گئے نے تو انہوں اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے نماز کا طریقہ عقیدے وہ تو تمہارے والے ہی نہیں تھے استوالالعرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جہمیاں لکھا ہے ہنفیوں کو اور اپنا عقیدہ اس میں کلیر کی ہے تو گیارویں کے اوپر کبھی عبدالقادر جلانی کی کتاب غنیت و طالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو اور مذہب کی بات امام غزالی نے اپنی کتاب کی میائے سعادت میں اور شیخ عبدالقادر جلانی نے اپنی کتاب غنیت و طالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفولی دین کر کے نماز پڑھنا اب مجھے بتائیں یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اقاد ہم غوثے پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں تمہاری تو نماز ہی غوثے پاک والی نہیں ہے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حملی تھے تو یہ بھی جھوٹ ہے انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حملی ہوں اور دوسری بات تمہارا پیرانے پیر تو حملی ہے تو تم حنفی کیوں ہو اور پیرانے پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سننا طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے ہم تو فنافی شیخ ہیں ہمارے شیخ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پر نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی گیرمی جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور تونیں بڑھا رہے ہو کبھی اس گیرمی کے اوپر غنیت و طالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل خلط نکلا موسیقی